نوضو نسلی الى رسول الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفترت و اذا القواقب انتصرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایها الانسان ما غرکا بربکا الكریم اللذی خلقکا فسواکا فعدلکا فعدلک فی ای سورت ما شعاء لکبک کل لا بل تکذبون بالدین و انا علیکم لخافزین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون این الابرار لفی نیم و این الفجار لفی جهیم یسلو لها یوم الدین و معهم لها بغائبین و ما عدراك ما یوم الدین سم ما عدراك ما یوم الدین یوم تم لکو نفس لنفس شیع والعمر یوم ایزل اللہ ابھی آپ نے سور انفطار کی آیت ایک سے انیس کی تلاوت سمات فرمائی پیش ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر تفسیر امن کثیر سے بترتیب مصحف یہ بیاسیوی سو اور بترتیب نزول بھی بیاسیوی ہی سورے ہے اور مکی ہے اس میں انیس آیتیں اور ایک رکو ہیں ایک دفعہ ماز رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور قرات لمبی کر دی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماز کیا یہ سورتیں سورت آلہ سور زہا اور انفطار نہ تھی میں بھی اس کی اصل ہے ہاں انفطار کا ذکر نسائی ہی میں ہے وہ حدیث گزر چکی جس میں ہے کہ جو شخص قیامت کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ تکویر انفطار اور انشقاق پڑھے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا سمعا انفطرت آیت ایک و ازا القواقب انتسرت آیت دو و ازا الوحار فجرت آیت تین و ازا القبور مغسرت آیت چار علمت نفس ما قدمت و اخرت آیت پانچ یا ایہوالانسان ما غرقا بربکالکریم آیت چھ اللذی خلقکا فسواکا فعدلک آیت ساتھ فی ایہی حورت ما شاء رکبک آیت آٹھ کل لا بل تکذبون بالدین آیت نو و انہا لیکم لحافظین آیت دس کرامن کاتبین آیت گیرہ یعلمون ما تفعلون آیت بارہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان و شفیق ہے جب آسمان پھڑ جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے اور جب دریہ بہ پڑیں گے اور جب قبریں اکھار دی جائیں گے اس وقت ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے عمل جان لے گا اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا جس نے تجھے پیدا کیا تیرے آزا ٹھیک کیے اور تجھے معتادل بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا کا دن جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر یاد رکھنے والے لکھنے والے اور بزرگ فرشتے تینات ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں یہ تا ترجمہ سورہ انفطار کی آیت ایک سے بارہ کا تفسیر آیت ایک قیامت کا نقشہ قیامت کے دن آسمان ٹھکڑے ٹھکڑے ہو جائے گا سورہ مزمل کی آیت اٹھارہ میں حرمایا اس دن آسمان پھڑ جائے گا اللہ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہے گا آیت دو تمام تارے گر پڑیں گے آیت تین کھارے اور میٹھے دریاں مل جائیں گے یا پانی سوک جائے گا آیت چار قبریں پھٹ کر مردے اٹھ کھڑے ہوں گے آیت پانچ پھر اریک اپنے اگلے پچھلے عمر خوب جان لے گا آیت چھے انسان کا اللہ کو بھول جانا لائق نہیں یہ جبار و قخار کی دھمکی ہے کہ اے انسان تُو کس چیز پر پھول کر اللہ کو بھول گیا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے انسان تجھے کس نے مجھ سے مغرور بنا دیا تھا تُو نے میرے نبیوں کی کیا بات مانی جب عمر رضی تعالیٰ کسی کو یہ آیت پڑھتے یا پاتے پات تو فرماتے کہ جہالت نے اسے مغرور بنا دیا ہے شان رسالت میں اسود میں سود کی گستاخی یہ آیت اسود بن شریق کے بارے میں اتری ہے اس نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی کیونکہ فوراً کوئی عذاب نہیں اترا تھا تو وہ اور پھول گیا تھا آیت ساتھ انسان کی حقیقت رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتیلی پر تھوک اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا اللہ فرماتا ہے انسان کیا تو مجھے ہرا سکتا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسے مادے سے درست کر کے معتدل قامت بنایا پھر تجھے پہنا اڑھا کر چلنا پھرنا سکھایا آخیر میں تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے تو نے خوب دولت جمع کی اور میری راہ میں خرص نہیں کی یہاں تک کی جب تیرا دم حلق میں آ کر اٹک گیا تو اب صدقہ کرنا چاہتا ہے بھلا اب صدقے کا وقت کہا ایت آٹھ بچے کی مشابت باپ یا ماں کی یا ددیحال یا بولنیحال میں سے کسی کی صورت پر پیدا کیا کسی نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے ہاں بچہ سیاہ پیدا ہوا ہے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں بولا ہاں فرمایا کس رنگ کے ہیں بولا سرخ پوچھا کوئی چتکبرہ بھی ہے بولا ہاں فرمایا چتکبرہ بچہ سرخ اونٹوں سے کیسے پیدا ہو گیا بولا شاید کوئی رد اوپر کی نصر کی طرف کھینچ کر لے گئی ہو فرمایا شاید یہی تیرے بچے کے سیاہ ہونے کی وجہ ہے آیت نو نافرمانی کی بنیادی وجہ ہے یعنی نافرمانی پر بھارنے والا قیامت کا عدم یقین ہے اسی وجہ سے بے پرواہ ہو آیت دس فرشتوں ہی سے شرماؤ یعنی ان بزرگ فرشتوں ہی کا لحاظ کر کے برائی سے شرماؤ یہ تمہارا ہر عمل لکھ رہے ہیں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بزرگ فرشتے تم سے بہرد جنابت و قضاء حاجت کے کسی وقت بھی جدہ نہیں ہوتے ان کا اعترام کرو اور نہاتے وقت پردہ کر لیا کرو خواہ دیوار کی یا اونٹ یا اونٹ ہی کی آڑ ہو اور کچھ نہیں تو کسی ساتھی ہی کو کھڑا کر کے آڑ کر لو ان الابرار لفی نعیم آیت تیرہ و ان الفجار لفی جہیم آیت چودہ یسلونہا یوم الدین آیت پندرہ وما ہم انہا بغائبین آیت سولہ وما عدراکما یوم الدین آیت سترہ سمما ما عدراکما یوم الدین آیت اٹھارہ یوم لا تملک نفس لنفس شیع والعمر یوم ذل اللہ اید نیس ترجمہ دیکھو نیک بڑے آرام میں ہوں گے اور بد جہنم میں ہوں گے جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے کبھی باہر نہ ہوں گے معلوم ہے کہ جزا کا دن کیا ہے ہاں معلوم ہے کہ جزا کا دن کیا ہے وہ ایسا دن ہے جس دن کسی کا کسی کے لیے کچھ بس نہ چلے گا اور اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی یہ ترجمہ آیت تیرہ سے انیس کا تفسیر عبرار کی وجہ تسمیہ آیت تیرہ فرما برداروں کو جنت کی بشارت ہے حدیث میں ہے کہ نیکوں کو عبرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ ماں باپ کے فرما بردار اور اولاد سے نیک سلوک کرتے ہیں آیت چودہ نافرمان جہنم میں جلس رہے ہوں گے آیت پندرہ یہ حساب و کتاب کے دن جہنم میں جائیں گے اور عذاب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تخفیف نہ ہوگی نہ انہیں موت ہی آئی ہے اور نہ راحت کی زندگی ہی ملے گی آیت سترہ اٹھارہ ایک ہوش ربہ دن آ رہا ہے وہ دن بڑا خولناک و ہوش ربہ ہوگا اس لیے مقرر فرمایا کہ تمہیں خبر بھی ہے جزا کا دن کیا ہے اور کیسا ہے آیت انیس اس دن کو اس دن کوئی کسی کو عذاب سے نہ چھڑا سکے گا یہ اور بات ہے کہ کسی کو کسی کی سفارش کی اللہ ہی اجازت دے دے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اولاد حاشم جہنم سے بچنے کے لیے نیک آمنوں سے تیار رکھو اس دن میں بھی تمہیں عذاب سے نہ بچا سکوں گا اس دن بس اللہ ہی حاکم ہوگا دنیا کی طرح کوئی مجازی حاکم بھی نہ ہوگا جیسا کی سور قافل کی آیت سورہ سور فرقان کی آیت چھبیس میں اور سور فاتحہ کی آیت تین میں فرمایا میں فرمایا ہے کہ اس دن حکومت و ملکیت صرف واحد و قخار ہی کی ہوگی وہ آج بھی وہی حاکم و مالک ہے مگر اس دن تو کوئی مجازی حکومت و ملکیت والا بھی نہ ہوگا الحمدللہ سور الفطار کی تفسیر تمام ہوئی یہ تھا سور الفطار کی آیت ایک سے انیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماتھ فرمای بارک اللہ علی و لکم فرقان اکنین اکوانا ایاکم بریاتی لزکر لکیم